بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو آج میں بنانے لگا ہوں جی جنجر مٹن کڑھائی چھوٹے بکرے کا گوشت اور ادرک کا ٹیسٹ یہ کس طرح بنتی ہے تو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم تو آج میں پھر سے بنانے لگا ہوں جی مٹن کڑھائی تو ایک کلوگرام وراث مٹن ہے کس طرح بنے گا شروع سے لے کر لازمی دیکھئے گا اور کمنٹ کا اظہار لازمی کیجئے گا چلیے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین یہ ہمارے پاس موجود ہے جی ایک کلوگرام مٹن اس کو سب سے پہلے جو ہے میں نے بوائل کر دیا ہے کیونکہ ہاں بوائل ہونے سے جو ہے اچھی طرح بنے گا اور جلدی بنے گا اور یہ میرے پاس موجود ہے جی آلرہی ڈکٹے ہوئے ایک پاو کے قریب پیاز ایک پاو ٹرماتر ہری میرچ اور ادرک گھی میں نے جو ہے یہ گرم کر دیا ہے یہ آج درہ ڈیفرنٹ بنے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے ہم گھی گرم کے اندر جو ہے ہم ہری میرچ اور ادرک اس کو ڈالیں گے اس کو اچھی طرح جو ہے ہم پکائیں گے یہ جب براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر بعد میں جو ہے ہم پیاز پڑے ہیں وہ بعد میں ڈالیں گے تو پہلے آج ہم اس کو براؤن کریں گے تاکہ کلائی کے اندر ہری میرچ اور ادرک کٹے اسٹائج جسے جنجر کلائی بھی کہا جاتا ہے تو ہمارا کام شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ہری میرچ اور ادرک جو ہے وہ تھوڑی بہت براؤن ہونے شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر جہاں ہی کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز ڈالنے کے بعد اس کو پھر اچھی طرح ہلانا ہے تو یہ میرے پاس موجود ہیں مثالیں جو میں پڑے ہوئے ہیں جس میں ہلدی لال میرچ نمک دھنیا سب دھنیا پی سی دھنیا اور اس کے اندر جو ہے سفید جزیرہ اجوائن کالی میرچ بغیرہ وہ بھی پڑے ہیں تو یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا یہ آدھی آدھی چمچ ہے اس کو ہم ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اس کے اندر یہ حلدی ڈال دیں اور ساتھ ہی ایک چمچ نمک کا ڈال دیں اس کے بعد جب یہ براؤن ہو جائے گا تو پھر ٹماٹر ڈالیں گے یہ دیکھیں جی کہ آس جو ہیں ہمارے تقریباً ہاپ براؤن ہو چکے ہیں تو اس ٹیج پر ہم یہ لال ٹماٹر ایک پاپ بسم اللہ عرمہ یہ اس قدر ڈال دیتے ہیں ڈالنے کے بعد اس کو مچی طرح ہلائیں گے اور اس کو ہم چیچے کے دھکن کے ساتھ کور کر دیں گے ٹھیک ہے نا بیٹا بیٹھ جاؤنا کیا مسئلہ ہے آرام سے بیٹھ کر پڑھائی کرو نا جب کھانا بن جائے گا تو پھر تم کھا لینا ٹھیک ہے شاہ بھائی اب ہم اس کے اندر کھائی گوشت مثالہ چھوٹا پیکٹ یہ بھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں 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 بزاری تیسٹ بھی اس کے اندر آ جائے یہ دیکھیں مثالہ تیار ہو گیا ہے جی اب اس ٹیج پر ہم ہاپ بوائل شدہ مٹن گوشت یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن پھر اس کو اچھی طرح ہلالیں گے اور اس کے بعد سیشے کے ڈکن کے ساتھ ہم کور کر دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ پھر ہم اس کو ڈم دیں گے دیکھیں دیکھیں ڈکن کے ساتھ اس کو ڈم دے دیا ہے تاکہ گوشت اس کے اندر مزید گھل جائے اس سے کیا ہوگا بتاؤ ہریان پکیاں ہونگی ہریان پکیاں ہونگی ہریان پکیاں ہونگی شاباز پی چھیک 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 بکرے کے سوپ بکرے کتھو آنے بکرہ دکان کتھو آنے میں کتھو آنے جگل اچھا نہیں ہونگا تو اب لاسٹ میں ہم اس کے اندر پھوڑا سا پانی ڈالیں گے وہ پانی جس کے اندر ہم نے گوشت شروع میں بائل کیا تھا یہ ایک گلاس کی کریب پانی ہے بسم اللہ ہمارے رہے ہیں بطلب یہ بکرے والا سوپ ہے اس کو ہم اسی طرح مکس اپ کریں گے اور اسی کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا پکا کر اتار لیں گے ایکسٹرا پان نہیں ڈالنا جس پانی میں آپ نے بائل کیا تھا شروع میں سوپ والا پانی یہ اندر آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ اس کے اندر بکرے کی یخنی ٹیسٹ موجود ہے ناظرین الحمدللہ یہ دیکھیں جی ہماری کڑھائی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اتارنے والے ہیں اگر آپ کے پاس سبس دھنیا پڑی ہو تو وہ کٹ کر اس کے اوپر ڈال دیں خوشبو بھی اچھی آئے گی اور ڈیکوریشن بھی بن جا گی آج ہمارے پاس سبس دھنیا نہیں ہے ہوتی تو میں ڈال دیتا تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ Thank you so much اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کو خوش و خورم رکھیں عباد رکھیں پاکستان زندہ بات بات سبس دھنیا